دوستوں آج ہم آپ کو نیو فارم لینڈ ڈوگ کے بارے میں جب دست فیکٹ بتائیں گے جو شاید آپ کو پہلے نہیں پتاؤں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں فرینڈز نیو فارم لینڈ جگہ کے نام پر نیو فارم لینڈ ڈوگ کا نام پڑا دوستو یہ ایک ورکنگ ڈوگ ہے اسے ورکنگ کے لیے بیڈ کیا گیا تھا خاص کر مچواروں کے لیے یہ تیارنے بہت ماہر ہوتے ہیں اور انہیں تیارنے کا شوہ بھی بہت ہوتا ہے دوستو لیبرا ڈوگ کتوں کی نسل بھی نیو فارم لینڈ ڈوگ میں سے ہی نکلی ہے دوستو یہ ڈوگ اپنی بدھی میں تھا جب دست طاقت شانت سباب اور بفا داری کے لیے جانا جاتا ہے دوستو نیو فارم لینڈ ڈوگ کا وجن لگ بگ سار سے پچاسی کلوں کے آس پاس ہوتا ہے اس کی ہائٹ لگ بگ چھبی سے ٹائی انچ کے آس پاس ہوتی ہے دوستو ان کی کوٹ موٹی ہوتی ہے اسی گانے تھنڈ میں تھنڈ بھی بہت کم لگتی ہے دوستو یہ دیکھنے میں بالو کی طرح لگتا ہے اب تک کسپ سے بڑا نیو فارم لینڈ ڈوگ قریب 120 کلو وجن اور ہائٹ قریب 6 فیٹ کے قریب تھی دوستو بارتوں میں انہیں ڈوڑنا کافی مشکل ہے شاید ان کے ڈبل کوٹ کے گانے کیونکہ یہ ہے جائے تر ٹھنڈی علاقے میں رہتے ہیں دوستو شیڈنگ سیزن میں ان کے بال بھی بہت جڑتے ہیں ان کے مالی کو شیڈنگ سیزن میں کافی دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر جگہ اور بال ہی بال دکھتے ہیں نیو فارم لینڈ ڈوگ کافی اچھے سویملی ڈوگ بھی ہوتے ہیں دوستو ان کی کوٹ اویلی تھک اور وارٹر پروف ہوتی ہے جس کے قرارن یہ ہے برف کے پانی میں بھی کافی اچھے سے تیار لیتے ہیں دوستو یہ تین کلرس میں پائے جاتے ہیں ایک ہے بلیک ایک ہے براؤن اور ایک ہے بلیک اور وائٹ دوستو باقی ڈوگ کی طرح انہیں بھی اولڈ ایج میں کافی بماریاں ہوتی ہیں جیسے ہی بڈی سپیسیا ایلو بڈی سپیسیا دوستو ان کی ایوریج لائیو آٹھ سے دس سال ہوتی ہے لیکن کئی کئی ڈوگز پندرہ سال کے قریب بھی جی جاتے ہیں دوستو آج کی ہماری ویڈیو تھی نیو فارم لینڈ ڈوگ کے بارے میں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اگر دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائی کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا دنیواد